ریسنٹلی ایک کوئیت میں بہت بڑی انسیلنٹ ہوئی جہاں پر ہمارے جو ورکرز تھے ہندوستان کے وہاں پہ رہتے تھے ایک جگہ پر اور وہاں پر آگ لگی اور قریباً چالیس سے اوپر جانے چلی گئے جس میں سے قریباً تیس لوگ کیرلا سے تھے میں کچھ فیملیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ کیوں سے ہم لوگ ٹچ میں آئے یہ بہت ہی غریب فیملیز سے جڑے ہوئے لوگ تھے جو بڑی مشکل سے وہاں پر گئے جاب کرنے کے لیے اور ہم لوگ جب ٹرابل کرتے ہیں براڈ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی چھوٹی چھوٹی جگہ پر رہتے ہیں کہ کمرے میں آٹھر دزلز لوگ رہتے ہیں صبح آئلی ماننگ اٹھ کے بسز میں جاتے ہیں پورا کام کرتے ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں اور پوری زندگی ان کی رگل جاتی ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ سیو کرنے میں پھر اپنی فیملیز کو بھیجنے میں جہاں پہ ان کے بچے پڑ سکے فیملیز سوائیو کر سکے اور پھر جانے کی ایک ایسی انسیننٹ ہوتی ہے ان ایوریتھنگ اس گون پوری زندگی میں جو انہوں نے اپنا گھر بار بیچ کے وہاں پر گئے ہوں گے اور پھر کتنے کرزے لیے ہوں گے فیملیز نے ان ایوریتھنگ اس گون جہاں سے سورس آف انکم آتا تھا ان کے you know breadwinners کا and it's gone ہمیشہ کے لیے so میں یہ request کروں آپ سب لوگوں سے جو لوگ بھی ان کے touch میں آ سکتے ہیں بہت سارے ایسے you know you know platforms بنیں گے جہاں پر ان فیملیز کی details آئیں گی آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور contribute کیجئے ان فیملیز کو because بہت سارے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کے بچے پڑے نہیں پائیں گے اور میں ان states جہاں سے belong کرتے ہیں جیسے mostly kerala سے ہیں ان state government سے request کروں گا کی make sure کی ان کی families کے بچوں کی education چلتی رہے ان کو family میں کسی نہ کسی کو job مل سکے کچھ نہ کچھ ایسا amount مل سکے تاکہ ان کی آگے والی زندگی چلتی رہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کی تھوڑے دن میں you know ہم لوگ سب یہ بھول جائیں گے اور یہ families پھر بھی ہمیشہ انتظار کرتی رہیں گی کہ کوئی نہ کوئی ایسی help آئے گی تاکہ they would be able to survive which is not going to happen so i request everyone ki اپنی طرف سے جو بھی contribute ہو سکتا ہے ضرور کیجے ان families کو and please please all these governments respected جیسے سے بلانگ کرتے تھے please do your bet ان کی families کو you know offices میں دھکے نہ کھانے پڑے کیونکہ بہت سارے لوگ پڑے لکھے نہیں ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ان کی جو خوب ہوتی ہے وہ چلے آتی ہے please make sure ensure ki ہم ان کے کھر میں جا کے make sure ki ان کو سب وہ چیزیں مل سکے تاکہ ان کی جو future ہے وہ please you know survive ہو سکے and i really really feel really sad for these families you know may god bless you or may god bless these souls جو وہاں پر اپنے دیش کو چھوڑ کر وہاں پر روٹی کمانے گہتے ہیں اور واپس کبھی نہیں آئیں گے and all these people who are living abroad in all these countries just take care of your families and god bless you and i'm sorry for this loss اسی طرح کے تمام اپ ڈیٹس پروگرامز اور انٹرٹیمنٹ اور دیگر تمام معلومات کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ناؤ ٹی وی کو یوٹیب پر سبسکرائب کریں فیس بک نیسٹ پر فالوہ سرور کریں یاد رکھئے زیڈ ناؤ ٹی وی یہی سچ ہے